آج میوات کی نوہو اناج منڈی میں جیون دھارہ ہسپٹل کا سبھارم ہوا جس میں مکھی اتھیتی کے طور پر کانگریش ودایق مامن خان اور نوہو سے آپتاب احمد کو بنایا گیا اور ریبن کاٹ کر سبھارم کیا جانکاری کے لیے بتا دیں ویسے میوات پچھڑا علاقہ ہے جہاں نہ کوئی بڑا کولیج ہے نہ ہی کوئی یونیورسٹی ہے میوات کے بچے باہر کے علاقوں میں پڑھنے جاتے ہیں اور پڑھائی کر میوات کے لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں کوئی سکول چلاتا ہے کوئی ہسپٹل چلاتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں جیون دھارہ ہسپٹل کے سینئر ڈونکٹر تاہیر حسین ایک کسان کے بیٹے ہیں جنہوں نے پڑھ لکھ کر جیون دھارہ ہسپٹل کو بنایا اور میوات کے لوگوں کی سیوہ کرنے کا من بنایا بتا دے جیوندارہ ہسپیٹل میں ویبن پرکار کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے جیسے بواسیر، مسہ، فسٹولہ، بھنگدر، فسر، گودہ چیر، پائلز، سائنس آدھی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے بتا دے ڈاکٹر طاہر حسین نے بتایا پائلز کا علاج لائف ٹائم گارنٹیڈ کیا جاتا ہے یعنی کی دوبارہ ہونے پر فری علاج ہوگا کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا بتا دے ہسپیٹل میں بڑی بڑی مسینوں دوارہ ویبن پرکار کے آپریسن بھی کیا جاتا ہے اور مریضوں کے لئے آئی سیو روم و جنرل وارڈ جیسی سویدائیں بھی اپلد ہیں میں اپنی شب کام نہیں دوں گا اور یہی دعا کریں گے کہ ہمارے اپنی یہی کے جو بھی ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی جنتہ کے لئے اس طرح کے ہسپیٹل، اس طرح کے کلینکس کھولیں جسے کہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکے اور سمجھتا ہوں کہ یہ اتصا وردک ہے کہ ہمارے بچے ایم بی بی ایس کر کے اور اپنے ہسپیٹل اور اپنے ادارے کھول رہے ہیں جس سے لوگوں کی سیوہ کر سکے اور ان کو جہاں دہا فائدہ ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ خرچے میں بھی اور بہتر علاج میں بھی سب میں ان کو جو ہے لوگوں کو جیسے کہ ہم نے جیون دھارہ نام سے ہسپیٹل چلایا ہے نوہو کے اندر انازمنڈی میں جس میں ہم جنرل سبی پرکار کی بیماریوں کا بڑے تسلی سے اور سسٹومیٹک طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں اور ہم سپیسلی پائلز بواسیر جو بھگندر جو ہمارے گودہ مارک کے روگ ہیں ان کی بیماریوں کو چھار سوٹر سے وہ کرائیو سرجیری سے اور سکلیرو تھریپی سے علاج کرتے ہیں جس سے گودہ مارک میں دنبارہ ہونے کا چانس جیرو پرسنٹ ہو جاتے ہیں ہم یہاں پہ جنرل سبی پرکار کے جیسے ہٹ کی تھیلی کا آپریشن ہو گیا ہرنیا کا ہو گیا آپینڈکس کا ہو گیا جو ابڈومن کے موسٹلی نورمل آپریشن ہے وہ سب ہی ہم یہاں پہ کریں گے ہمارے پاس لیکن آگے ہم جرور پروائیڈ کریں گے لیڈیز ڈاکٹر ہمارے پاس یہاں چوبیس گھنٹ آویلے بل ہوگی لیڈیز کے لیے سپیسل ہم نے یہاں پہ لیڈیز ڈاکٹر رکھے جسے لیڈیز کو جنٹس نہ دیکھیں اور اس کو کمفرٹیبل فیلو موسنیوں کی Они سے آپ کی علاست کریں گے ہمارے پاس جرنل بیماریوں کو جسے جرنل طریقے سے جو مسین ہیں ہوتی ہیں اسی پرکار سے ہمارے پاس مسین ہیں جیسے لیڈر مسین بھی ہے اسی پرکار سے جو جرنل طریقہ ہے اسی پرکار سے ہمارے پاس مسین ہیں جو یہاں پر آپ نے ڈاکٹر رکھے ہوئے یہ ہیں کہیں ہیں یہ یہی کہیں ہیں یہ سارے ڈاکٹر یہی کہیں ان میں Намیا Trend Thereau ہے جیسے میں نے پی جی ڈی ایم ایس کی ہوئی ہے چھار سوٹر میں سپیس لائی جیسن کی ہوئی ہے اسی پرکار سے ہمارے پاس ایم بی بی ڈاکٹر بھی ہے اور لیڈیز ڈاکٹر جو بی ایم ایس ہے اور اس لیڈیز کیلئے سپیس لائی جیسن اس نے اچھی طرح سے اگزامن کرنے کے لیے وہ لیڈیز پریکٹس اچھی ہے اس کی اپنے ہسپیٹل کی طرف سے میواد ہم میواد واسیوں کو سندیس دینا چاہتے ہیں کی سب سے پہلے تو ایک آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جو جیسے بولتے ہیں کہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہیں ان سے بچیں کیونکہ سب سے جیدہ جو ہمارے میواد میں جو مریج بگڑ رہے ہیں وہ ان ڈاکٹروں سے بچیں پڑھے لکھے ڈاکٹروں سے کسی سے بھی علاج کر آئے ہیں نہ ہی تو سرکاری اسپتابلہ میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے آپ سسٹم سے علاج کر رہے ہیں پائن سروک کے لیے اور کیا کیا اسے سروک کے بارے ہیں جو گدا میں یہ سات آٹھ پرکار کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے بواسیر ہو گیا بھگندر ہو گیا فیسر ہو گیا فیسٹولا ہو گیا پائنونائیڈل سائنس ہو گیا اینل پولپ ریکٹل پولپ یہ اس پرکار سے کئی بیماری ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہم چھار سوتر سے انجیکشن دورہ ٹھنڈی مسین سے بھی ہم ہم سرجری کرتے ہیں اور سب سے ہم چھار سوتر سے کرتے ہیں جس کے جس سے پائنس کا ایک بار ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جیرو پرسنٹ چانس رہتے ہیں نہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے اور لائف میں کسی پیسنٹ کو دکت آ جاتے دوبارہ ہمارے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد تو ہم چھار سوتر سے اس کا دوبارہ کوئی چارج نہیں ہوگا فری علاج کریں گے میرا ایڈرس یہاں پہ اناز منڈی ہے چاندی رام ریسٹورنٹ ہے جس کے اندر نوہ میں نیر بائی پاس مکان نمبر چھے ہے یہ ہمارا ایڈرس ہے ہمارا